حکومت نے الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے الیکشن اور ادھر آج ایک پاکستان کے سینئر آفیسر لیفٹیننٹ کرنل جو ہیں ان کے ساتھ دو اور جوان جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس ان دنوں میں پاک فوج کے اوپر اور ائر فورس کے اوپر بڑے حملے ہو رہے ہیں دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ افغان مہاجرین کو جو ہے اللیگل افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو امریکہ کا اسلحہ چھوڑ گئے تھے افغانستان میں وہ پاکستان کے خلاف وہ استعمال ہو رہا ہے ساتھ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا کوریڈور ڈیولپ کر رہا ہے کنیکٹیوٹی دے رہا ہے میڈل اسٹ اور یورپ کو اور ہم آپس میں ہی لڑائیوں سے جو ہے وہ نہیں ہو رہے اور انٹرنل آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل انسٹیبیلٹی وہ تو ہے ہی ہے آپ اس یہ جو نئی ڈیمنشن آ رہی ہے کہ دہشتگردی کی لہر جو ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ پاکستان کی وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ پچاس ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ کی حوالے سے اس کو روک سکتی ہے کیا سینیریو آپ دیکھتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ الیکشنز تک یہ چلے گی کئی لوگوں اس کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اور ایک ویک سٹیٹ شو کرنے کے لیے دیکن پرولونگ اٹ الیکشن تک آپ اس کو کیسے دیکھنا ہے تار صاحب شیما صاحب یہ دہشتگردی نہ پہلی دفعہ ہوئی ہے نہ آخری دفعہ ہو نہیں ہے یہ بھی میں جو اگر اس کے آپ ہسٹی پڑھیں تو اس میں اب یہ جو آج آپ اٹیک کی بات کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں ایک ہفتے کے اندر کوئی چوتھا پانچمہ یہ اٹیک ہے اور نائنٹی ایٹ پرسنٹ آپ کی جو ہے دہشتگردی بڑھ چکی ہے اور دوسرا جو مسئلہ ہے آپ کا جو اس وقت سخت مسئلہ ہے آپ کی اکانومی کا وہ ڈائریکٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈٹو ڈیس ٹیٹریزم ہے کہ جہاں پہ جنگ ہوگی وہاں پہ جہاں بم پھٹ رہے ہوں گے وہاں انویسمنٹ کھون کرے گا وہاں سے کارو حقیقت میں جہاں دو شخص لڑ رہے ہوتے ہیں جہاں جنگ ہوتی ہے بزنس میں وہاں سے پیسہ لے کر بھاگتے ہیں آتے نہیں ہیں اور جب آپ کی ایجنسیاں صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے پیچھے دو دو دفعہ پکڑ کے ان کی انٹرویو کرا رہی ہیں وہ یہ کام کیوں نہیں کر لی کہ کیا بجائے فائلیں بنانے کے تو ماسٹر ہیں کالے ریکارڈ کرنے کے تو یہ ماسٹر ہیں آپ کو آپ دیکھیں یہ سارا کچھ ان دہشت گردوں کی کالے کیوں نہیں ٹریس کر رہے ہیں اس کو کیوں نہیں روک رہے ہیں اب جو جس طریقے سے دیکھا گیا فواج چوئی صاحب کو دوبارہ پکڑ لیا گیا ایک انٹرویو شے خریشؑ صاحب کا ٹھیک نہیں ہوا ایک دوسرا انٹرویوakytı صداقت عباسی صاحب کے ایک انٹرویو سے ت Jupi representa جو میں سمجھتا ہم موضوع صرف آپ اگر سیریس نہیں ہیں تو کرپشن کے خلاپ سیریس نہیں ہے اور آپ سیریس نہیں ہے تو دہشتگردی کے خلاف سیریس نہیں ہے آپ نے تر حقیقت جو پچھلے دور کے اندر افغانستان کے دور کے اندر جب آپ نے دہشتگردی کا بزنس شروع کیا تھا یہ یہ اسی کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور جب تک آپ جس کی گراس روٹس چیزوں پہ جا کے وہ جو گروپ ہیں ان کو ختم نہیں کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکیں گے آپ بچ نہیں سکیں گے ترقی کا کرنا سروائب نہیں کر پائیں گے اب میں دوسرا اس کی چھوڑی سے ایک اور مثال دینا چاہتا ہے آپ کے دہشتگردی کا ایک وکٹم جو ہے جس نے پچھلے دنوں پاکستان میں جلسہ کرا کے حماس کے ایک لیڈر سے ویڈیو خطاب کروایا تھا وہ قطر میں چلا گیا جا کے تصویریں بھیج ہیں اب وہ یہ یہ آپ کے طور پر آپ ٹیرریزم کو آپ ٹیرشتگرد تنظیموں کو آپ کے لوگ اوپنلی سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی سٹیٹ تماشا بن کے دیکھتی رہتی ہے کہ کیوں اجازت دی گئی ہے اس بندے کو جبکہ پتا ہے آپ کو کہ آپ نے آئی ایم ایف کے سامنے بھی پیش ہونا ہے آپ نے امریکہ کے ساتھ بھی ریلیشنشیپ رکھنے اور امریکہ نے حماس کو دہشتگرد تنظیم قرار دیا ہوئے آج کا نہیں بڑے عرصے سے آپ ان کے ساتھ کس طرح چل پائیں گے جب آپ کے لیڈران سیاسی لیڈر سوکار ورنہ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر میں جبوریت نہ سیاست ہے لیکن آپ کے سیٹیزن آپ کے لیڈران آپ کے مدرسوں کے فاؤنڈر جو وہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب وہ آل اعلان جا کر قطرق میں حماس کے لیڈران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی بہت بڑی فالوشی ہے پاکستان کے ان کے مدرسوں میں کیا پڑایا جا رہا ہوگا آج اگر دیکھا جائے تو حماس کے بارے میں کیا پڑاتے ہوں گے لیکن پھر آپ در حقیقت آپ آپ سیریس نہیں ہیں آپ ہمیشہ دہشتگردی کو میرا خیال ہے کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس کا وجود چاہتے ہیں تاکہ کہ ہو سکتا ہے کسی وقت کاروبار گوبارہ چلتے ہیں میرے خیال جو میری میری انٹینشن آپ کی ہر اگر تنظیم کو دیکھا جائے تو وہ ایجنسیوں نے بنائی ہر ہر تنظیم اب آپ میں تالبان تک کہوں گا یہ کہ تالبان کا وجود جو تھا وہ اس کے زیادہ کیونکہ تالبان سارے پاکستان سے پڑکے گئے مولانا فضل و رمان صاحب کے مدرسوں میں پڑکے گئے کراچی مدرسے سے پڑکے گئے حکانیہ مدرسہ بھی پاکستان کے اندر میں ہو جائے تو در حقیقت جب تک آپ اس چیز کو سیریس نہیں لیں گے آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی اگر آپ تھوڑا بہت سیریس ہیں ملک کے بارے لیکن یہ جو دہشت گردی ہے چیما صاحب یہ ایک کاروبار کی حد تک اس کو بڑا بڑے خوبصورتی سے چلایا گیا پچھلے دور میں اور میرے خیال میں اس کو گراس روٹ لیول تک نکالا نہیں گیا درمیان میں پاس دیا گیا پاس نہیں دیا گیا بلکہ اس کو پرموٹ کیا گیا اس طریقے سے کہ عمران خان رجیم جو تھی اور ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے ساتھ اٹیج تھی دیور سمپتائزرز طالبان ان کو دوبارہ لاؤ کے آباد کرنے کے چکر میں ایک تو وہ کرتے رہی ہیں دوسرا جیلوں میں جو تھے ان کو آزاد کیا گیا تھا اور کئی گروپ ہیں وہاں پہ اور دوسرا یہ جو یہ گروپ بنتے ہیں دہشت گردی انہوں نے سروائیو کرنا ہوتا ہے سروائیوی کے لیے یہ آپ کی سٹیٹ کے آنکھوں کے نیچے ساری سمگلنگ کرتے ہیں رینسم کے لیے کرتے ہیں اور آپ کی سٹیٹ مو دوسری طرف کر لیتی ہے تو یہ پر حقیقت آپ کو serious ہونا پھتا نہیں پھر آج کیوں یہ اس طرح ہو رہا ہے لیکن خطرناک حد تک جایا جا رہا ہے یہ اس کو control کرنا چاہیے میرے خیال میں اور آپ اس میں کیا کہا جا سکتا ہے آپ کو پتہ یہ چیزیں سب ساری آپ کی establishment کیا کر رہی ہے میرا مقصد دیکھنے والا وہ ان کو چاہیے اپنے اصلی کام کریں اصلی کام تو یہی ہے دہشت گردی کو روکنا سرحدوں کو روکنا چیزیں کرنا لیکن دوس سمگلنگ میں انوال ہو جاتی ہے آپ کی establishment بھی جو بارڈر کے اوپر لگتے ہیں پتا ہے ان کو آپ کے بغتی صاحب نے statement دی تھی کہ اب جو فوج کے افسران جو سمگلی میں انوال پہ ان کے خلاف بھی crackdown کیا جائیں گے it means that they know it what is going on لیکن پھر وہ سمگلنگ کو روکیں سمگلنگ میں پیسے بنائیں یا پھر دائشت گردی کو رکھ رہیں ایک کام ہی پھر ہوتا ہے دو کام تو نہیں ہوتے نا چیمان صاحب دکھ والی بات ہے یہ لوگ مر رہی ہے نیا والی گیر بیس کے اوپر attack اور پھر مویز یوسف صاحب نے اس کے حق حق میں tweet دیا اس کہتے ہیں حملہ تو اس کو کہتے ہیں انہوں نے مویز یوسف صاحب نے tweet کی ہے کہ حملہ تو اس کو کہتے ہیں اب دیکھیں گے ان کو ایک سزا کیا ہوتی تو پھر آپ کے اندر پاکستان میں پھر آپ کے جو رائے احمہ ہے اس کے کئی چیزیں ادھر اتر ہیں پھر اس میں چیمان صاحب افسوس والی بات ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے تر صاحب ہم تر صاحب ایک serious nation کیسے بن سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں جن ادھاروں نے چیزوں کو control کرنا ہے وہ smuggling میں involved ہیں سیاستدانوں کو ہم serious نہیں لیتے وہ جیلوں میں ہیں ان کی credibility ختم ہو سکتی ہے کئی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ پانسو بندہ جو ہے وہ exit control list پہ ہونا چاہیے stop پانسو تو ہے میرا کال میں چاہیے مثال لیکن پچاس ازار ہونا چاہیے پچاس ازار ہونا چاہیے exit control list کے اوپر اور دوسرا crackdown کیوں نہیں کیا جا رہا ہے corruption کے علاقے پی ٹی آئی کے خلاف دیکھ رہا ہے کہ خوبصورتی سے انہوں نے control کیا سارا کچھ لوگوں کے کاروبار shutdown کر دیے گئے لوگوں کے بچوں کو پکڑ دیا گیا آپ ٹیپیں کس طرح بنائی گئی ہیں کس serious منظم طریقے سے کیا گیا میں یہ نہیں کیا میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کیا گیا ٹھیک کیا گیا بلکل ٹھیک لیکن یہی ہاتھ جو ہیں یہی tactics جو ہیں وہ corruption کے خلاف کیوں نہیں کام کر رہے ہیں کیا بجائے اور آپ کو آپ bleed کر رہے ہیں آپ corruption آپ کے آپ کی تباہی کا ایک main جو ہے وہ ایک reason ہے میرا خیال میں ڈیشت گردی کے ساتھ بھی corruption اٹیچ ہے کہ پیسے لے لیتے ہیں پھر وہ میرا مقصد جا کے اصلی جگہ کو نہیں پکڑ دیکھو ہر چیز دیکھیں نا میں اس کے ایک مثال دینا چاہتا ہوں اگلے دن وہ چھاپا مارا گیا آپ کے صوبص رات کے وہ جو تھے لیڈر اپنا ان کے گھر میں پکڑنے کے لیے چھاپا گیا لیکن پولیس ساتھ رہے ہیں سسٹم سارے کا سارے ہی corrupt ہے آپ کی ہر چیز جس میں آتھ ڈالا گیا اس میں کوئی دو نمری ہی ہو رہی ہے دیکھیں اس میں بھی اس کے چیما صاحب اس طرح قومیں چلتی نہیں ہے اس طرح قومیں نہیں چلتی جس طرح عدالتیں بھی گئی کر رہیں اب الیکشن کی ایکسرسائز کی ضرورت کیا ہے ساری دنیا کو جو پتا ہے اگلا پرائم میسٹر جو نواز شریف سارے دنیا کہہ رہی ہے کہ لندن ڈیل ہے نواز شریف ڈیل ہے سارا کوئی ٹھیک ہے پاکستان نے کہہ رہا تو اس کو اس کو ٹریکشن کی ایکسرائز کی کی ضرورت ہے اس کو سنا ہے کہ آئی ای ایم ایف کی ریو کی وجہ سے ڈیٹ دیں گئے یا کہ وہ پوچھیں گے کیا 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 بہتر ملین ڈالر سارا میرا مقصد ہے کہ اور اس میں بہتر ملین ڈالر میں سے بہتر ڈالر بھی نہیں پاکستان جائیں گے سارے بہتر ملین ڈالر ہی جائیں گے میرا مقصد ہے جہاں ضرورت ہے اس وقت پاکستان کے لوگوں لندن میں ضرورت ہے ان کو ٹرانٹو میں ضرورت ہے ان کو دبائی میں ضرورت ہے وہ وہاں پہنچ جائیں گے بہتر ملین ڈالر ہالکہ میں آئے دن کسی کے ساتھ امریکہ میں بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا پاکستان is on their knees just for 72 ملین ڈالر میں کہا yes that's what it is اور وہ بھی امریکہ unfortunately won't go to pakistan you will just leave from beat verse on watching ڈی سی ایک یہی اکاؤنٹوں میں ضرورت ہو جائیں گے وہ پاکستان کہاں جائیں گے لیکن یہ پتہ ہے لوگوں کو سارا چیما صاحب حقیقت جو چلانے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے پچیس کورڈ میں سے چوبیس کورڈ لوگوں کا فائل ہیں جو بنای ہیں تو ان میں لیکھیں تحشتگردوں کی فائلیں کدھا جو جو تنظیمیں بنائی گئی تھی establishment دیکھیں نا جو ایک بناتا ہے چیما صاحب پتا ہوتا ہے کہ اس کی کمزوریاں کہاں کہاں تو ہر تہشتگر تمظیم جو ہے اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو جنسیوں کے لوگ ہیں اس میں انوال لچکر تیوہ دیکھ لیں آپ جنگ بھی دیکھ لیں کون سی تمظیم ایسی جس کو اسٹیبلشمنٹ کی اشیر باد یا جنسیوں کے اشیر باد اصل نہیں رہی ہے یا ان کے لیے کام نہیں کرتے ہیں تو چاہیے اب کنٹرول کریں لیکن یہ مجھے جو لگ رہا ہے چیما سب بڑھتا نظر آ رہا ہے کم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اب ہم پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ اب ان کے پاس اسلہ امریکہ نے اور ان کو اور دنیا کو بھی سوچنا چاہیے جب امریکہ چھوڑ کے بھاگا تھا یہاں سے میں پتہ نہیں تھا کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں واپس اور دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے آپ نے سینکشنز لگائی ان کے ڈالر بھی روکے رکھے ہیں انہوں نے بیچنا نہیں اسلہ اسلہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان آگیا اسلہ تو چل رہا ہے اس وقت غازہ گیا اندر امریکن اسلہ چل رہا ہے جو اسلہ یکرین کو دیا ہے آپ نے وہ بھی بکھ رہا ہے سارا بلیک مارکیٹ میں پھلتن صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ اسلہ وہی بکھا ہے اور دوسری سائیڈ سے ڈنائی نہیں ہوئی ہے یکرین نے ڈنائی نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں ہم نے بیچا نہیں ہے یہ رشیہ نے ہم سے چھین بلیک مارکیٹ سے لے کے پہنچ گئے ہیں اس وقت غازہ میں چل رہا ہے امریکن اسلہ سارا ہے اور لیکن یہ کہ امریکہ کی تو پرادیٹ بھی یہی ہے اگر دیکھا جائے تو امریکہ تو نہ گڑیاں بنا سکتا ہے نہ جال دوسری چیزیں بناتا ہے وہ تو صرف اسلہ ہی بناتا ہے اور ان کو اس وار بیس اکانوی آفتر تار صاحب یہ بلکل آپ نے صحیح کہا وار بیس اکانوی تار صاحب ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ اسرائیل نے انڈیا کو کہا ہے کہ ہمیں ایک لاکھ ورکر دیں کیونکہ وہ جو فلسطینی ورکرز وہاں پہ کام کرتے تھے وہ کہتے ہیں جی سات اکتوبر کے بعد آپ وہ تو کام نہیں کر سکتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا تو بہت بینیفیشری بھی ہے کئی طرف سے تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید امریکنز یہ کہیں انڈیا کو کہ وہ اسرائیل اسرائیل کو اسلہ بھی دیں بیکاوز جس طرح پاکستان سے اسلہ لے کے یکرائن کو دیا گیا بیکاوز کمپیرٹیولی چیپ پڑتا ہے وہ تو انڈیا کے جو منفیکچرڈ اسلہ ہے وہ زیاری بات ہے ویسٹرن منڈیوں کی نسبت تو سستہ ہی ملے گا کیونکہ ان کی کاسٹ اور منفیکچرنگ ہمارے یہاں پہ کم ہوتی ہے تار صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کی مارکیٹ میں جائے گا تو یہ تو فلسطینی ویسے ہی آوٹ ہیں گیم سے لیکن انڈیا کی اس کو کیپچر کرنے کو مارکیٹ کو کیپچر کرنے کو اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ the important thing is کہ انڈیا جو workers ہیں they are making an impact تو یہ وہ impact اس طرح ہے کہ جتنے بھی patent rights ہیں جو امریکہ کے بعد چائنا اور انڈیا اس وقت جو ہے وہ top پہ جا رہے ہیں in terms of global patent rights file کرنے میں تو how do you see this israel demand for the Indian workers لگتا تو یہ ہے کہ beneficiary تو انڈیا ہو گیا اس crisis کا جس کے workers اور سارے پڑھے لے کے لڑکے وہاں چلے جائیں گے for jobs چیما سب پہلے بھی تو آپ دیکھیں اٹھارہ ہزار انڈیا تھے اس وقت جنگ سے پہلے جو نمبر سامنے آئے تھے اٹھارہ ہزار انڈیا تھے اور ام سرپرائز اس میں جو تین تین انڈسٹری میں تھے وہ ایک تو جو سینئر کیر تھی ان کے گھروں میں کام کرنے والے انڈیا نفسی دوسرے ڈائیمنڈ ٹریڈ کے اندر کیونکہ بھارت کی بھی مناپلی گجرات کی ڈائیمنڈ 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 کی تو ڈائیمنڈ انڈسٹری میں تیسرے تھے ان کے آپ کے ہائی ٹیک وہ جو دوسرے جو انٹرنیٹ والے یہ سارے جو کمپیوٹر ریلیٹڈ تھے تو وہ تینوں پہلے بھی اٹھارہ ہزار کو تھوڑے نمبر نہیں ہوتے چیما سامنے اگر دیکھا جائے تو اب مزید ہوں گے لیکن اس میں بات یہ ہے کہ آپ حکومت کی طرف سے پالیسیز مجھے اس سے بھی زیادہ جو ایک خبر میں جو میں نے دیکھ کے انان ہو گیا تھا کہ رشیہ سے ان کی تیل کی وہ ایک تو بس ایشو بن رہے ہیں پوری دنیا میں تیل کے بنے گئے آگے اور میں بلکہ ہران تھا اس وقت چیما سامنے جنگ کے سرات دو چیزوں پہ ہوگئے خوراک پہ گندم پہ اور دوسرا پٹرولین پہ اس کے ویعے سے اور پوری دنیا پھر دوبارہ recession کی طرف جانا جائے گی دوبارہ لیکن اس میں میں ہران اس بات پہ تھا کہ فورم بھارت نے سوچ کر کے تیل بینزویلا سے لے گئے اور میرے بطنے عزیز سے کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ where are we heading ہم کہاں جا رہے ہیں کیا ہوگا پاکستان کا اس ساری دنیا کے crisis کے اندر تین crisis جو ہیں اس وقت جو recent پوری دنیا فیس کر رہی ہے covid کے بعد آپ کا ابھی تک supply chain پورا بحال نہیں ہوا تھا نمبر one دوسرا Ukraine کی war نے سک کیا ساری economy پوری دنیا کی economy اب تیسرا جھٹکہ اس چیز کا ہے اور ساری دنیا پھر دوبارہ فیس کرے گی recession کو تو میرے بطنے عزیز کہاں جائیں گے وہ میرا مقصد کسی نے آج تک میں شاگ ہوں چیما صاحب آج تک میں شاگ ابھی تک اس چیز میں کہ آج تک including from عمران خان people's party بلاول بھٹو خود بار کا پڑھا ہے اور تیسرا establishment اور چوتھا میرا جو ابھی نیا پرائی میسٹر اور کاکر صاحب انگلیش بڑی اچھی آج تک کسی نے روڈ میپ دیا ہے کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے ہم کس طرح جائیں گے صرف ایک بندے نے بات کی ہے آسے مونیر نے وہ بھی اگری کلچر اور اس کو بھی کس طریقے سے کیا جاتا ہے سارا کچھ کیا جاتا ہے میں تو اس کو کروں گا کہ this is not the army's job لیکن پھر بھی اس میں بینیفیشری تو پاکستان ہی ہے نا یہ بات تو کرنی چاہیے تھی نواز شریف کو یہ بات تو کرنی چاہیے تھی شباز شریف کو بات تو کرنی چاہیے کسی سیاسی لیڈر کو یہ بات کہ اگری کلچر کو کس طرح کرنا ہے لیکن اب ان پر لوگ اکین ہی نہیں کرتے یا پھر وہ اگری کلچر میں آئیں گے تو اپنے لوگوں میں بات بوک جائیں گے چاہیے چیزیں کھا پی جائیں گے چیز میں تو کرپشن ہے لیکن آج تھا کہ چیما صاحب کسی نے کوئی بات کی ہے کہ where we stand at ہم کہاں جائیں گے رشیہ سے تیل لیا آپ کی refinery ان کو refinery کر سکتی وہ تیل بھی سنا انڈیا جا کر آپ کی طرف آتا ہے یا Middle East جاتا ہے وہاں سے آپ پتہ نہیں کیا اس میں سے کون 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 کمیشنے کھا رہا ہے کیا کیا کہا رہے لیکن چیما صاحب زیادتی ہے پاکستان کے کوئی جہمیں منصوبہ بندی کسی چیز میں بھی نہیں کسی چیز میں بھی نہیں اب 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 جو بھارت ہے خیر اس میں آپ نے کہا کہ ورکر ان کے جائیں گے ورکر تو ان کے ہر جگہ جا رہے ہیں بلکہ اس میں کئی ممالک میں کئی نئی avenues جو ہیں جرمنی میں کافی جا رہے ہیں اس وقت آپ دکھائے جو بھارتی جو ہیں وہ کافی جا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو recent development غازہ کے حوالے سے ہے کہ غازہ انہوں نے کیا دو اسوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے آہ ساؤھ اور نورس میں آہ اور اس میں جارڈن سے آہ ایئر ہیلپ جو ہے میڈیکل سپلائیز کی وہ پھینکی گئی ہے آہ بدہ ہیلپ آف ازرائیل ان کے ظاہر ہیں ان سے پوچھے بغیر تو نہیں ہو سکتا آہ یہ ایک اس میں ڈیویلمنٹ تھی آہ دوسرا اس میں وہ ہی آپ ایک اور ڈرامہ آگے چلنے والا ہے وہ بھی افسوس والی بات ہے اب اگر آپ عبدالفتح سی سی کو دیکھیں تو سب سے زیادہ فائدہ اس میں اٹھانا ہے کرپشن وہ پیسے مانگ رہے ہیں ریفیوجیز کو رکھنے کے لیے اسرائیل سے مانگ رہے ہیں امریکہ سے مانگ رہے ہیں آہ اور اس میں اور جو جتنے وہ کرپٹ ہیں میرا مقصد ہے پاکستان کے آس پاس ہی ہیں وہ عبدالفتح سی سی صاحب انہوں نے وہاں ٹڑکا لگانا ہے دوسری جو اس میں بات ہے کہ ٹونی بلکن صاحب جا گئے تھے اغلی دن رملہ انہوں نے جا کے ملے ہیں جو محمود عباس صاحب سے جو کہ ایٹی سیونیئرز ہو جائے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آ جائیں غازہ میں اب ریپلیس کریں حماس کے حالانکہ وہ خود پاپلور نہیں ہیں ان کو ایک تو ان کے اوپر الیگیشنز ہے فلسطینی کہتے ہیں کہ یہ انڈر دا ٹیبل ڈیلیں کر لیتے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور دوسرا یہ کہ ان کی پرپومنس بالکل جو ہے اگر آج وہ الیکشن لڑے ہیں وہاں بیس بینک سے وہاں سے بھی ہار جائیں گے لیکن پتہ نہیں پھر غازہ میں کس طرح ان کو لے جائے جا رہے ہیں اور دوسرا امریکہ کی مہاران وہ confusion بالکل ایک طرف کہتے ہیں جی ہم نے اسرائیل کو کہا کہ آپ ہماری طرح کی کلتیاں جو ہیں ان کو ریپیٹ نہ کریں سپٹیمبر الیون والی اس کے بعد لیکن ساتھ اصلہ اور پیسہ اس طرح دے رہے ہیں جس طرح پانی اور خود حالات اپنے اتنے ایک سو پانچ بلین ڈالر مانگ رہے ہیں ایک سو پانچ بلین ڈالر میں سے زیادہ تر ڈالر تو واپس یہ آ جائیں گے اس وقت اگر دیکھا جائے اور اس وقت یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اچھیما صاحب اور ساری گھرمنٹ وہ ٹوٹل فوکس ان کا ڈالر ٹرمپ ہے اور کچھ بھی فوکس نہیں بالکل اس وقت ہماری ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اور ایف بی آئی ان کا صرف ایک ٹاسک ہے کہ ہاو ٹو ٹیک ڈالر ٹرم ڈاؤن کی ریٹنگ بڑھتی جا رہی ہے اور جس طریقے سے آپریٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کو اس وقت دیکھا جائے تو امریکہ is losing obama is winning کیونکہ open border ہے کل پرسوہ fbi کے پچھلے ہفتے ہمارے چیف انہوں نے کہہ دیا ہے کہ امریکہ میں بڑا بڑا attack جو ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کیونکہ border کھولا ہے جو آ جا رہے ہیں ائرپورٹوں سے آنا مشکل ہے لیکن border کھولا ہے بلکل وہاں سے ہر آنے والے کو welcome کیا جاتا ہے لیکن ترد سے میں دیکھ رہا تھا ابھی یو این کہہ رہا ہے کہ ہمارے 88 لوگ غزہ میں مارے جا سکے ہیں یو این ایمپلائیز 88 اور یہ کہا جاتا ہے کسی سنگل کانفلیکٹ کے اندر کبھی اتنے یو این کے لوگ نہیں مارے گئے کومیٹی ٹو پرٹیکٹ جنرلیسٹ جو کہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ گلوبل ادارہ ہے جو کہ صحافیوں کے حوالے سے کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے جو سب سے زیادہ آج تک کسی کانفلیکٹ میں اتنی جلدی جنرلسٹ مارے گئے ہیں وہ غزہ ہے چھویس 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 تیس کے حوالے سو کومیٹی ٹو پرٹیکٹ جنرلسٹ بھی کہہ رہا ہے ہمارے بہت صافی مار دی ہیں یو این بھی کہہ رہا ہے تر صاحب یہ نظام دوگلا نہیں ہو گیا اور یہ ون سائیڈیٹ نہیں ہو گیا دنیا میں یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوگلا تو شروع سے ہے ایکسپوز اب ہوا ہے یا کہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو ہونا تھا جو کرنا ہے جو کارلوف اور ویکا کے نسی یہ تو یہ تو زیادتی ہو رہی ہے یہ ون سائیڈیٹ گیم ہو گئی اب تو میں ٹوٹلی ایگری کروں گا ون سائیڈیٹ گیم ہے چیما صاحب اس میں ایک اور باز بتانا جوں گا خاص کریں میں سب سارا الزام جو ہے وہ امریکہ کی ویک فارن پالیسی اور امریکن ویک لیڈرشپ ٹوٹل جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے خاص کر جنگوں کے حوالے سے چاہے یکرین ہو چاہے یہ فلسطین کا مسئلہ یہ جو غازہ ٹوٹل بلیم جاتا ہے کہ دنیا کے اندر بیلنس ہی نہیں موجود رشیہ جب خراب ہوا ہے گوربا چوف کے دور میں اس کے بعد دنیا کا بیلنس خراب ہے بالکل ٹوٹل اور اس کے بعد کچھ عرصہ تو امریکہ ایز ای سوال سوپر پار مینج کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے لیکن اس کے بعد ان کے آدم سے اس کے اس وقت بار 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 کوشش امریکہ کرتا رہا ہے کیونکہ ان کا سب سے بڑا جو ایک امریکہ کی سپرم ایسی جو تھی اس کا ایک رول تھا the way they have bombed japan in second world war اس کے بعد بڑی دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ new world order یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن ہر جنگ ہارا ہے جب امریکہ ان کی intelligence نے کام ٹھیک نہیں کیا تو اس کے بعد ان کے ہاتھوں سے ہر چیز slip ہوتی گئے اور last کہتے ہیں نا last nail to the coffin was fall of kamel اس کے بعد بلکل totally exposed اور اس وقت جو ہے اور دوسرا چیز مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے اس میں ایک blame میں کروں گا American leadership کو اور دوسرا blame کروں گا مسلم leadership دنیا نہیں وہ doesn't exist ان کے بالکل morals کوئی نہیں ہے total کوئی morals نہیں ہے اور اس کو میں blame کروں گا اس وجہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج ہو رہا ہے اور اسراہل کرے گا جو برضی کرے گا کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے اور میں ماضی کا اگر ان کو track دیکھا جائے تو تو اپنا وہ ہمیشہ target achieve کر کے جا کے ceasefire کرتے ہیں اس دفعہ بھی اپنے target achieve کریں گے اور جو کافی ارتک وہ کر چکے ہیں آغازہ تو انہوں نے بلکل plane کر دیا انہوں نے ایک حصہ دوس کا اور اس میں پھر آگے مزید corruption ہو گیا میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ فلسطینی بھی corrupt ہے ان کی leadership بھی corrupt ہے وہ پیسے بنائیں گے فتح LCC وہ پیسے بنائیں گے اور اس میں امریکن جو corrupt contractor ہیں سارے اور leadership ان کی یہ بھی پیسے بنائیں گے یہ this is all the it's all the pansy scheme the wars are just have become the pansy schemes to bake money out of it بہت بڑا ایک business ہے یہ بھی میں بتانا چاہوں گے اس وقت وہ business چل رہا ہے کیونکہ مسلمان leadership بکار ہے بالکل sincere نہیں ہے اپنے ملکوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مجھے آج کسی نے چیمسا میں نے آپ کو بھی بھیجا ہے میں نے اس کو آئے صبح بڑا enjoy کیا اس چیز کو مجھے کسی اس نے کہا دنیا میں مار کھا رہے ہیں ہم اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن لگتا ہے آخرت میں بھی مار کھائیں گے کہ وہاں کیوں کہ ہم اصلی مسلمان ہیں ہم ٹھیک مسلمان نہیں تو پھر یہاں بھی ضلیل ہیں تو اوپر بھی ضلیل ہوگے پھر ہمارا پھر لگ رہا ہے یہی ہوگا کیونکہ اس میں countries are making taking decisions according to their own interest لیکن شیما صاحب that's up ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو اسلامی جماعتوں کے لیڈر ہیں یہ ہماس سے کیوں جا کے مل رہے ہیں وہ ہمارے ایک بڑے important لیڈر ہیں مولانا فضل الرمان صاحب وہ ہماس کی leadership سے ملنے قطر چلے گئے ہیں جماعتیں اسلامی کے لوگ ہیں وہ ادھر اور چلے گئے ہیں شرمندگی کی بات یہ ہے کہ بالی بالی انڈونیشیا میں تو زیادہ سوری جکارتہ انڈونیشیا میں زیادہ لوگ نکلے ہیں کوئی دو ملین لوگ لگ رہے ہیں پاکستان ہے تو لکھ بندہ دس ہزار بندہ نہیں پاکستان میں نکلا یہ double standards ہیں بلکہ مشاہد سین صاحب کی ایک statement میری نظروں سے گریوں انہوں نے کہا جی ہمیں ہماس کو recognize کرنا چاہیے جبکہ تارٹ صاحب جو کشمیر کے اب ہماس جو ہے اس کو globally militant organization کہا جاتا ہے ایک بات بتائیں آپ کے جو کشمیر میں جو تنظیمیں تھی اس کو تو آپ کچھ کر نہیں سکے وہ تو دنیا نے دہشتگرد قرار دے دی آپ چلیں ہماس والوں کو جو ہے وہ legal قرارنے یہ 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 ہمارے لوگوں کی یہ ہماری double standards ہیں ہمارے double face ہیں کہ مذہبی جماعتیں جا کے قطر میں ان سے مل رہی ہیں جارڈن میں یا کئی اور جا کے مل رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہماس کو رکے کنائز کرو یو این نے ہمارے بندے سارے جو ہمیں دہشتگرد قرار دیئے ہم کنفیوز ہیں سانو سمجھ نہیں ہے انیہا کی صاحب کی طرف صاحب جس چیز پہ میں اور ایران ہوتا رہتا ہوں وہ یہ double standard ہو ہے آپ کا آپ ہماس کے لیے اور فلسطین کے لیے چیخ رہے ہیں کہ مسلمان بھائی ہمارے مر رہے ہم جیاز کریں تو جو پتھان بھائیوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلا دیں نہیں ہے آپ نے یہاں وہ مسلمان نہیں ہے افغانی جو illegal ہے ٹھیک کسی سسٹم کس لیے نکالے نا بھائی ان کو کوئی سسٹم بنایا جائے نا ادھر سے وہ بھی تھریٹ کر رہے ہیں آپ کو جو ڈیفینس منسٹر ہے افغانستان کا اس نے کہا ہی اب تیار ہو جو آپ بھی آ رہے ہیں چیما صاحب لیکن مولانا فضل و رمان کا کاروبار یہ ہے نا بھائی مدرس سے کاروبار ہے ان کا انہوں نے تو زیارے جانا ہے فوٹو تو اپنے فوٹو مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنی فضل و رمان صاحب تو اپنے مارکیٹنگ کے لیے گئے ہیں وہاں پر اور جماعت اسلامی کا بھی ڈریڈ مارکی یہ ہی ہے تو میرا مقصد یہ تو اپنی لیکن سٹیٹ کو ان کو چاہیے کہ ان کی اوپر کیا اثر پڑے گا جب یہ جا رہے تھے ملنے کے لیے ان سے ساری بات باجوا صاحب ان سے آپ کو پتا ہے نا آپ کے ایک سیاسی لیڈر ان کو بار بار ڈیزل ڈیزل کہتے تھے تو آپ کے آرمی چیف نے اس کو کہا تھا اس کو ڈیزل نہ کہا کرو کیونکہ افغانستان میں ساری cabinet میں سے آ دے اس کے سٹوڈنٹ ہیں اور یہ ہماری ڈیل کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اس وقت نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اماس کو نہ ملنے جائے آپ آ جا سکتا تھا لیکن نہیں کہا گیا وہ اپنی اپنا کو سکیم ہوگی ان کی کوئی اپنا پلاننگ کا حصہ ہوگا پھر یہ چیزیں چیما صاحب یہ ساری چیزیں تو اس وقت ہوتی ہیں جب آپ نیشنلسٹ ہوں جب آپ نے پاکستان کو بچانے کے فیصلے کرنے ہو جب آپ کے زیر میں خواہش یہ ہو کہ آئیں پاکستان کو بچائیں آئیں پاکستان کو بچائیں میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے میں نے آپ کو مجھے بڑا اپسوس ہوا ہے موید یوسف صاحب کی ٹویٹ پہ جو میں نے آپ کو حملے کے بارے میں کہا ہے جو موید یوسف یا موید پیرزادہ نہیں موید جو یہاں پہ جنرلسٹ ہیں وہ پیرزادہ پھر نا ہاں موید پیرزادہ سب جو جنرلسٹ ہیں یہاں پہ واشنی ڈی سی آج کلی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے لیکن چیما صاحب حقیقت یہ آپ کو بحثیتیں پاکستانی پاکستانی بننا پڑے گا اگر پاکستان کی سٹیٹ کو بچانا ہے آپ کو پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرنے ہوں گے ذاتیات سے اوپر نکل گئے اس وقت تک آپ ابھی تک آپ سارے ذاتیات میں فسے ہیں پاور پالٹکس کی گئے میں ساری پیسے کی گئے اور کچھ بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں پھر آگے چلنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس وقت لیکن یہ کہ میرا خیال میں جو جنگ کا سب سے زیادہ اثر پاکستان پہ ہوگا یہ اسرائیل کی کیونکہ دنیا کے اندر انفلیشن آنے والا ہے اور پاکستان کے اندر ویسے ہی اکانوی اور جو ان چیزوں کے بارے میں کوئی پلان ہی نہیں کسی کی مزید گربت کے پہلے بھی بہت زیادہ لوگ گربت کی شرعہ سے نیچے جا چکے ہیں مزید جائیں زیادتی ہوگی کرپشن مزید بڑے بلکل صحیح کہنا ہے تار سا بھارت تو اپنی جو آئل کی سپلائی چین ہے اس کو تو مینٹین کر رہا ہے ہماری تو ہم نے تو کیوں کہ زاری بات ہے ترلے منت تیل لیا نا ہم در ساری گالے وہاں سے کامی بند ہو جائے تو یہ تو سپلائی چین تیل کی مینٹین کرنی پڑے گی تار سب یہ تو اس پہ بھی ذرا کس دن سپیشل ہمیں پروگرام کرنا چاہیے کہ یہ تو اکانوی اور وار ہے اس میں انڈیا اپنی سپلائی چین کو کیسے ڈیورسیفائی کر رہا ہے اور ہم انہی جگہوں سے چیزیں لے رہے ہیں جہاں پہ سانتر لگتا ہے رجانگوڑی نہیں کدھرے سوچ نہیں ہے تارگٹ چیمہ سب تارگٹ سے سوچ نہیں ہے